جان نظر آ گیا ہے اور قربانی کے جانور خریدنے میں بھی تیزی ہو چکی ہے آج اتوار کی چھٹی قربانی کے جانور خریدنے کا خصوصی پلان بنایا گیا اہلیان لاہور کی جانب سے عیدے قربان میں چند روز باقی شہر بھر میں سات مدیشی منڈیاں لگ گئی دوسرے شہروں سے قربانی کے جانور پہنچ گئے رونکے دوبالا گہکوں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاوتاو جاری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس ورک سے اویس کہے گا بھاوتاو جاری ہے آفی رونکے نظر آ رہی ہیں سی بلکل ایک تو آج چھٹی کا روز ہے موسم بھی خوشگوار ہے اور دوسری جانب چاند جو ہے وہ بھی دکھائی دے گیا ہے ذلہچہ کا جیسی چاند دکھائی دیا ہے کہ شہروں کے بڑی زدادہ جو ہے مویشی منڈی کا روح کر رہی ہے اور یقینا جو سنتے ابراہیمی ہے اس کو آدھا کرنے کے لیے جانور جو ہیں وہ نہ صرف پسند کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے نوکھے ناموں پر لوگ نہ صرف حیران ہو رہے ہیں بلکہ قیمتوں کی جوڑ توڑ بھی کی جا رہی ہے یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے جانور کے خریداری کے لیے آئے ہیں آپ جانور خرید چکے ہیں نہیں ابھی دیکھ رہے ہیں جانور خریدہ کوئی بڑا جانور کریں گے چھوٹا بکرا وغیرہ دیکھیں نہیں بڑا جانور بلکہ یہاں پر موجود ہیں تو دوسری جانب جو جانور ہیں وہ نہ صرف خوبصورت ہیں تو نہ صرف وہ خوبصورت ہیں بلکہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورت جانور ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے بادشاہ لاہوری اس کا مالک بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس جانور کی پچیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جی ہم اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچیس لاکھ روپے اور کیا کھلاتے ہیں آپ کو آخر ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے اتنا پالا ہوا ہے تگڑا جانور ہے کیا کھلاتے ہیں کیا پڑا کے اس کی ہم اس کو دودھ پھلاتے ہیں دیسی گے کھلاتے ہیں پھل بغیرہ کھلاتے ہیں اور چار دیس کا عویس ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہمیں تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے مویشی منڈی کا دورہ بھی وہ کروا رہے تھے جہاں پر خوبصورت جانور موجود تھے اور ان کے لیے خریدار بھی وہاں پر موجود تھے